موسیقی 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 کے طور پر پڑھائے جائے گا اور تعلیم کے حق کا احترام کیا جائے گا اور اساتیزہ کا ڈیڈا بیس رکھا جائے گا دوسری جانب بحار میں بی جے پی کے رکھنے اسمبلی ہاری بھوشن تھاکر نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اساد الدین اویسی کے خلاف بیان دیتے ہوئے مسلمانوں کے تین اپنی نفرت کا اظہار کر دیا ہے موضوع اطلاعات کے مطابق ہاری بھوشن نے متنازے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اویسی جیسے لوگ ملک میں رہے تو تباہی مچائیں گے مسلمانوں کا اوٹنگ رائٹ بھی ختم کر دینا چاہیے بی جے پی کے رکھنے اسمبلی ہاری بھوشن تھاکر نے مسلمانوں کے خلاف یہ بیان ایسے وقت میں جلیا جب بحار میں بجٹ اجلاز کے حوالے سے ایوان کے اندر اور باہر ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے ہاری بھوشن تھاکر نے مسجد کہا کہ ملک میں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اویسی سویبانچر میں گھوم کر مر جائیں گے لیکن انہی کوئی فائدہ نہیں ملے گا یہ لوگ دو ہزار سانتہ دیس تک ہندوستان کو اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا مسلمان پاکستان چلے گئے بی جے پی جا گئی ہے امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دی جائے گی خیال رہے کہ یمیم کے سربراہ سلوک کی اجازت دین ویسی بیہار آنے والے ہیں ان کا اٹھرہ اور انیس مارچ کو سیمانچر کا دورہ ہے یہاں وہ ریالیاں نکالیں گے اور مارچ کریں گے سیمانچر کا علاقہ مسلم اکسلیتی علاقہ ہے لوگ سبہ انتخابات دوہزار چوبیس میں ہونے والے ہیں اس کے پیشے نظر اب بی جے پی کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بینگلورو انخلاب نیوز بینگلورو سارے مدرس بن کر دینے کا سماج راشت کو مجبوت کرنے کا نہیں ہے اس دیش کو گجوہ ہند اور 247 تک اسلامی راشت کیسے بنے اس کے لیے وہ بیسی سیمانچر کا دورہ کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسنگنج میں دو روز پہلے ہی ان کے سواگت میں مندر میں آگ لگا دی گئی ایسے لوگوں کا بوٹنگ رائٹ اور سکسبداروں سرکار دیتی ہے وہ لے لینا چاہیے تب ہی دیش میں سانتی آئے گے ان کا پارٹی کچھ نہیں ہے انہوں کا ایک یہ جنڈا ہے جہاد، گجوہ ہند، لب جہاد، اسلامی کرن ان کا کوئی جنڈا نہیں ہے ان کے نامے میں لکھا ہوا ہے مسلمین وہ کیول مسلمانوں کی سوچتے ہیں دیش تورک مان سکتا ان کا ہے وہ نیا جنہ ہے وہ جنہ آباد کو لانا چاہتے ہیں جو اس دیش میں نہیں چلے گا ان کا پیار کچھ نہیں ہے ان کا پیار چھا ہی دیش میں جنڈا ein EVERYM